اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں مسالہ چنہ کی ریسپی جو بہت ہی ٹیسٹی بین کا تیار ہوتا ہے رمضان میں آپ بھی اس طریقے سے یہ مسالہ چنہ ضرور بنائے جو جھٹ پر تو بنے گا ہی ساتھ ہی ساتھ بہت ہی مزے کا بنے گا اور آپ کا مو کا سوات بھی کھل جائے گا تو چلیے بناتے ہیں مسالہ چنہ تو یہ ریسپی بنانے کے لیے 250 گرام میں نے لے لیا ہے کالا چنہ اسے میں نے رات پر بھیگو کر رکھا ہوا تھا اب ہم اسے واش کر لیں گے اور کوکر میں ہم اسے ٹرانسفر کر لیں گے ایک گلاس پانی کے ساتھ تو یہاں پر یہ چنے کو میں نے ایک گلاس پانی کے ساتھ کوکر میں ٹرانسفر کر لیا ہے تھوڑا سا پانی میں یہاں پر اور ایڈ کروں گی تو سوا گلاس جتنا میں نے پانی یہاں پر ایڈ کر دیا ہے نمک ساتھ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور اب ہم کوکر کی لیڈ بن کریں گے اور ہائی فلیم پر ہم اس میں چار پریشر لے لیں گے تاکہ چنیں جو ہے وہ گل جائیں تو بس ہائی فلیم پر ہم اس میں لے لینا ہے چار پریشر اور یہ دیکھئے چنیں جو ہے وہ گل چکے ہیں تو اب ہم اسے رکھ دیں گے سائیڈ میں اور ایک پین گرم کرنے رکھ دیں گے اور پین میں ہم ایڈ کر دیں گے دیر ٹی بسپون تیل تیل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون زیرا ساتھ میں ساتھ ہم اس میں ہاف ٹی سپون ڈال دیں گے ہلدی پاوڈر اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ادرک لسن کا پیسٹ اور اب ہم اسے بھون لیں گے آدھے سے ایک منٹ کے لیے ہائی فلم پر ہمیں بھوننا ہے تاکہ جو کچھی مہنگ ہوتی ہے ادرک لسن کی وہ بھی چلی جائے اور ہلدی اور زیرہ بھی بھون جائے تو ایک منٹ تک بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چنے جو ہم نے اوبا لیے تھے وہ تو ہم چنے اس میں ڈال دیں گے اور بھونے گے ہم اسے دو منٹ کے لیے ہائی فلم پر تو یہ چنے ڈالنے کے بعد بھی دو منٹ میں نے بھون لیا اس کے بعد نمک ہیڈ کریں گے ہم سواد انسار ایک ٹی سپون ایڈ کر دیں گے کشمیری لالمچ پاوڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون فور ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ون فور ٹی سپون بھونے ہوئے زیرے کا پاوڈر ون فور ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی میچ کا پاوڈر چاٹ مسالہ ون فور ٹی سپون اور امچور پاوڈر ایڈ کریں گے ون فور ٹی سپون ساتھ میں ہم اس میں ایک ٹی سپون کسوری میتھی ایڈ کریں گے اور مکس کرتے ہوئے اب ہم اسے دھن لیں گے پھر سے دو منٹ کے لیے جب یہ سارے مسالے آپ اس میں ڈالیں گے امچور پاوڈر چاٹ مسالہ کالی میچ پاوڈر تو چینے میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے یہ سارے مسالے ڈالیں اور کسوری میتھی بھی ضرور ڈالیں دو منٹ بھننے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے کٹا ہوا حرہ دھنیا اور پھر سے اب ہم اسے کر لیں گے مکس اور یہ حرہ دھنیا کی ڈالنے کے بعد بھی میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے یہاں پر اور یہ ہمارا مسالہ چنہ بن کر تیار ہے جو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ بھی ایک بار اس طریقے سے مسالہ چنہ ضرور بنائیں سبی کو بہت پسند آئے گا اور رمضان کے مہینے میں آپ بھی ایسے ہی بنائیں افطار کی سپیشل ڈیش ہے تو آپ اسے ایک بار ضرور بنائیے گا اور آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا بھی تو چلیے گرما گرم ہم اب کر لیں گے سار ہمارا چنہ مسالہ تو یہ دیکھیں گرما گرم میں نے سار کر لیا ہے چنہ مسالہ آپ اس میں نیبونی چڑھ کر کھائیں اور آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیں اور اسی طریقے کی نئی نئی ریسپیس کے لیے میری چینل سے جھوڑے رہیے گا مانسہ 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 مانسہ